اسلام علیکم میں ہوں کیا فرمات بن کرتا ہوں سب خرید سنگے الحمدللہ میں خیشتے ہوں ویلکم آپ لوگوں کا لائف ان گتر پارٹ ٹو میں پارٹ ٹو میں نے بنایا تھا قریب تقریبا 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 تین سے چار مہینہ پہلے اس کے بعد اس پر اتنی ویوز آئی مطلب آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا کہ یہ پارٹ ٹو تو آنا ہی تھا تو آج میں نے سجا کہ کیوں نہ پارٹ ٹو بنائے جائے اور میرا قطر آئے ہوئے تقریبا اگلے مہینے کی تیرا تاریخ کو ایک سال پورا ہونے والا ہے تو میں اپنا ایکسپریئنس شیئر کروں گا اس میں کیا کیا دیکھا ہے ان ایک سالوں میں تو پھر ویڈیو میں بنے رہے تو اس ویڈیو کی شروعات یہاں سے گڑتا ہے کہ بھائیا میں ہوں کون تو میں ہوں کیف احمد انڈیا میں اتر پردیش کے بستی جی لے کر رہنے والا اب سوال یہ بنتا ہے کہ میں قطر میں کیا کر رہا ہوں اور قطر کب آیا جو لوگ نئے ہیں ان کی لئے یہ ویڈیو ہے کیونکہ جو پرانے والد بھائیا جانتے ہی میں کیا کرتا ہوں کیونکہ اس پر پارٹ وان آ چکا ہے جنہوں نے پارٹ وان دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو پارٹ وو والوں کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں قطر کیسے آیا اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں تو قطر آنے کا سلسلہ میرا کچھ یوں سٹارٹ ہوا کہ جب میں انڈیا میں تھا تو مجھ سے پہلے میرا بھائیاں پہ موجود تھا تو وہ تقریباً دو سال یہاں پہ تھا تو جب وہ یہاں پہ جوب کر رہا تھا اس کی نظر میں کہیں جوب نظر میں آئی اس کی تو پھر اس نے مجھ سے بولا کہ آنا چاہتے ہو میں نے کہا یار انڈیا کے حالات بھی اس ٹائپ سے وہی سبتے تو سوچ لئے ایک سال پہلے کیا تھے اور ابھی سیم وہی ہے تو میں نے بھی سوچا یار خالی بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور کیوں نہ تالاب سے باہر نکلا جائے اور کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا کم سے کم ہم اس زندگی سے باہر نکلیں گے اپنی ڈیڈی لائک سے کچھ الگ کرنے کو ملے گا تو میں یہ سوچ کر آیا تھا جب میں یہاں پر آیا تو مجھے ایک کمپنی میں از ایک کیشیئر جوب مل گئی میں ابھی بھی وہی پہ کام کر رہا ہوں کیشیئر کی جوب ہے میری تو اب جن لوگوں نے سنو گا کہ میں کیشیئر کی جوب کرتا ہوں تو سب سے پہلے ان کا سوال یہی آ رہا ہوا کمنٹ پر لکھنے جا رہا ہوں گے کہ بھائی آپ کو یہ جوب ملی کیسے تو میں نے بتایا تھا کہ بھائی میرا یہاں پہ تھا اس کی نظر میں جوب تھی اس نے مجھے ریکمنٹ کیا اس نے مجھے جوب دلائی main چیز تو یہ ہے تو اگر آپ کو جوب چاہیے تو کیشیئر کی سمپل سی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس گریجویشن ہو اور کمیٹر میں آپ کے پاس کوئی سرٹیفیکٹ ہو میری ماں نے تو آپ دی سی اے کر لیں ایک سال کا کورس ہوتا ہے ڈیپلوما کمیٹر اپلیکیشن اس میں آپ کا ٹیلی ایکسل ساری چیزیں ای ٹو زیڈ ہر چیز اس میں کور کی جاتی ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کوئی شورٹ کوس کر رہے ہیں اس میں اگر ٹیلی نہیں آتی ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ٹیلی کی یہاں ضرورت نہیں پڑتی ہے جو سسٹم آپ کو کیشیئر کیلئے ملتا ہے وہ آپ کو دکھایا جاتا ہے ہر کسی کا سوفٹر الگ ہوتا ہے مین چیز جو ہوتی ہے وہ بھئیا ایکسل اور امیس ورڈ اس پر آپ کا ہاتھ ایک دم بہترین دریگے سے ساف ہونا چاہیے تو یہ جو چیزیں ہیں گریجوشن کمپلیٹ ہو اور کمپلیٹر کا سرٹیفیکٹ ہو اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ کو جوپ مل جائے گی لیکن ایسے ہی نہیں اگر آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں اس کے بعد بھی جوپ ملنا بڑا مشکیل ہے کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے کتر میں چیزیں اچھی تھی جوپ وغیرہ ملنے میں آسانی ہوتی تھی ورلڈ کپ کے بعد سے لوگ بہت زیادہ آ چکے ہیں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے اور جوپ تو ہے یہاں پہ لیکن بس وئی ہے نا کہ لوگ زیادہ آ گئے ہیں اور جوپ کم ہے جیسے کی بات آپ مان لیں کتر کی آبادی ابھی یہ تین ملین یعنی تیس لاکھ لوگ اس ٹائم کتر میں موجود ہیں اور جو کتری ہیں وہ صرف اور صرف تین لاکھ ہیں فرق آپ دیکھیں کتنا ہے اور یہ سارے کے سارے باہر بارے لوگ ہیں جو یہاں جوپ کرتے ہیں تو زائد سی بات ہے جوپ کھاں سے مل پائے گی تو جوپ کھوجنے بہت دکت ہوتی ہے بہت سارے لوگ آزاد ویزے پہ آنے کے لیے کہتے ہیں آزاد ویزے میں بھی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جس تگلم کے ساتھ آتے ہیں سوچتے ہیں جوپ مل جائے گی بہت ہی مشکل ہے بھائی آج کل جوپ ملنا اور دوسری چیز میری معنی ہے تو کتائی بھی آپ گرمی کے موسم میں مت آئیں کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں یہ ویڈیو کمری میں بیٹھ کے شوٹ کر رہا ہوں اس لیے شوٹ کر رہا ہوں میں باہر نکلا تھم نیل کیلے ایک فوڈا سے کلک کی ایک ہی ٹیک مور بھاگ آیا اندر اتنی زبردست والی گرمی پڑ رہی ہے کہ یہ ویڈیو مجھے کہیں بیچ وغیرہ پہ جا کر شوٹ کرنی چاہیے تھی بغل میں ہی ہمارے بیچ ہے وکرا لیکن وہاں پہ بھی نہیں جا پائے ہوں تو یہ مکھی بڑا پرشان کر رہی ہے میں جب جب کسی اچھے ٹاپک پر ویڈیو بناتا ہوں کوئی نہ کوئی دکت ضرور آتی ہے اب اس ٹائم یہ مکھی میرا دماغ خراب کی ہوئی ہے تو خیر ٹاپک پر آتے ہوں تو کہنا یہی ہے کہ اگر آپ قطر آ رہے ہیں تو بھائی میری معنی آپ تھندک میں آئیں ایک دو مہینہ اور صبر کر لیں اکتوبر کے باس سے آوائیں میں اکتوبر میں آئے تھا موسم کافی اچھا تھا تو بہتر آپ کے لئے ہوگا تھندک میں آئے تو آپ باہر نکل بھی زیادہ سکتے ہیں گرمی میں آپ کیسے نکل پائیں گے حالت آپ کی ہو جائے گی خراب تو تھندک میں آئیں تو اور دوسری چیز ایسے ہی مت آ جائیں اگر آپ کا بیک اپ ہے تب آپ آئیں قطر میں کوئی موجود ہے آپ کا فرینڈ ہو کوئی بھی ہو ریلٹی ہو کوئی بھی ہو جو آپ کو اپنے پاس رکھ سکے تب آئیں نہیں تو بھئی ہے وہیں بیٹھ کے آن لائن قطر کی مزاد قطر یہاں نام لکھ کر آ رہا ہوگا مزاد قطر یہ قطر کی جنوین ویب سائٹ ہے یہ اس کا ایپ بھی ہے پلے سٹور پر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں وہاں پر اپنی سی وی وغیر اپلوڈ کریں انشاءاللہ آپ کا کام بنے گا تو کہنا یہ ہی ہے آن لائن سرچ کریں اور جنوین ایجنٹ سے ملیں ٹریوڈ ایجنسیوں پہ جائیں جس کے تھوڈ آلیڈی لوگ گئے ہوں آپ کو معلوم ہو آپ کے پہچان والے اس ٹریوڈ ایجنسی سے گئے ہوں وہاں جا کر آپ کونٹیٹ کریں اور کہنا یہ یہ بس انڈیا میں رہ کر یہ جوپ سرچ کریں آپ پاکستان میں رہ کر جوپ سرچ کریں اور ڈائیکٹ ویزے پر ورک ویزے پر آئیں ابھی فیلحال کنڈیشن سہی نہیں ہے بلوگ بہت زیادہ ہیں اور ہو سکتا ہو آپ یہاں پہ آجائے تین تین چارچہ محنا لگ سکتا آپ کو جوپ نہ ملے میں اپنے سبسکرائبروں کا یا جو مجھے میسج کرتے ہیں ان کا میں کمنٹ دکھا نہیں سکتا لیکن میں آپ کو دکھاتا ہے کہ لوگ کتنا بری طریقے سے فسے ہوئے ان کو جوپ نہیں مل رہی ہے کھانے تک کے پیسے نہیں بچ رہے ہیں تو سین کچھ یہی ہے اور بات کرتے ہیں کہ یہاں دکھتیں کے آنے والی ہیں روم نہیں ملتا آپ کے ایک روم میں کم سے کم تین لوگ تو ہوں گئی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ میں تین لوگوں کے ساتھ میں رہنا تھوڑا عجیب لگتا ہے جب آپ شروع شروع میں آتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی عادت نہیں ہوتی ہے تو مین چیز بھائی ہے تو آپ اگر اس سے نکل بھی جائیں گے پھر آپ کے سامنے مین مسئلہ آگا کھانے کا کہ آپ کھانا کیا کھائیں گے جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کی نظر پڑے گی بنگالی کیرلا بنگالی کیرلا رسٹرنٹ پہ کیونکہ یہاں پہ ہماری ٹیسٹ کا اگر آپ بنگال اور کیرلا سے آپ کے لئے بہترین ہے لیکن جو دلی اور یو پی کے سائٹ سے ہیں ان کے لئے مسئلہ ہو جائے گا جو چٹک کھانا کھاتے ہیں ہماری طرح ایک جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو بھی باہر آرہ ہے وہ پہلی چیز تو تو اپنی کمپنی سے یہ دیکھ لے کہ آپ کو ویکلی آف مل رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جب آتے ہیں ان کو ہفتے میں چھٹی نہیں ملتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہی خراب ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہفتے میں چھٹی نہیں ہے تو جس کی وجہ سے وہ ایک دپیشن میں چلے جاتے ہیں اور تین سو پیسے دن کام جب وہ کریں گے تو دائیٹ سی بات ہے انتھر پخلا جائے گا تو پخلا جاتے ہیں تو آپ ضرور چک کریں کہ آپ کو ہفتے میں چھٹی ایک مل رہی ہے کی نہیں مل رہی ہے تب ہی آپ کتر میں ٹک پائیں گے نہیں تو بھئی آپ دو مہینے میں کہیں گے ہم جا رہے ہیں گھر تو آپ کا پیسے برباد ہوگا ہر چیزیں برباد ہوگی اور دیکھ لیں کہ آپ کی کمپنی آپ کو ایکسچینج دے گی یا نہیں دے گی چینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال لو آپ کسی کمپنی میں آکے لگ گئے ہیں ایڈیا وغیر آپ کی بنی ہوئی ہے آپ کا کمپنی میں کچھ بگڑ رہا ہے مسئلہ یا باہر کئی اس سے اچھی جاب مل رہی ہے تو کیا آپ اس کمپنی کو چھوڑ کے قطر میں رہتے ہوئے وہاں پہ جوائن ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے تو اگر یہ کمپنی میں پہلے سے سسٹم ہے کہ آپ کو وہ چینج دیتی ہے اگر آپ کسی کمپنی میں جڑیں گے تو وہ کمپنی آپ سے چینج نمبر مانگے گی اور جس کمپنی پریزنٹ میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو چینج نمبر دیتی ہے تو یہ آپ کے اگرمنٹ میں لکھا ہوتا ہے تو آپ کو لازم ہے اس کو جاننا اور کمپنی سے بات کرنا تو میں نے ایک سالوں میں بہت کچھ سوچا ہے جیسے کی زندگی بر آپ باہر رہ کے کام نہیں کر سکتے آپ ایک بار باہر آگئے آپ کے ہاتھ پیر بد گئے اب آپ سوچو کہ یار میں گھر جاؤں گا کچھ مہینے کے لیے اس کے بعد پھر مجھے لوڈ کر یہاں آنا پڑے گا باقی میں اور کیا کر سکتا ہوں تو مہین مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا آپ سو سوچ کے پگلا جاؤ گے یار فیملی کے ساتھ تو صرف 6 مہینے 5 مہینے رہ پاؤں گا باقی پھر مجھے باہر آنا پڑے گا کیا کر سکتے ہیں تو کہنا یہی ہے کہ آپ فیچر پیاننگ لے کر چلیں یا تو آپ کچھ پیسے اپنی سیلری کے انویسٹ کہیں اچھی جنگہ پہ انویسٹ کریں دماغ کھول کے کریں یا پھر کچھ ایسا کام سائیڈ کام کچھ کرتے رہے سائیڈ کام سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہی چیزیں کچھ فیچر پیاننگ لے کر آپ چلیں اگر آپ باہر ہیں تو کو جو یوٹیوب کا سسٹم ہوتا ہے اس کے ثلو میری فسٹ پیمنٹ آ جائے گی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ مجھے کتنی ملی ہے اور اب اس کو تھوڑا آگے بڑھانا ہے اسی لیے میں اس پر ویڈیو وغیرہ ڈال رہا ہوں تاکہ اسی کو آگے بڑھائیں یہ میرے کتر سے نکلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے بھائی سبسکرائب وغیرہ کر لیں اور سوڑا سپورٹ کریں مجھے اور پھر میرا بھی خواب ہے دنیا گھومنے کا تو ایک ہی زریعہ ہے اس کے ثلو میں دنیا گھوموں گا ویڈیوز بناوں گا اپلوڈ کروں گا لوگوں کو دکھاؤں گا اور جیسے جیسے پیسے آئیں گے ویسے ویسے کونٹینٹ اور قوالٹی بڑھتی جائے گی تو یہی تھا ویڈیو میں کچھ بتانا تھا لائف ان گتر لائف ان گتر میں بھائی ہے بھائی ہے صبح اٹھو ڈیوٹی پہ جاؤ ڈیوٹی سے آؤ کھانا کھاؤ سو جاؤ اس کے بعد پھر اٹھو پھر بھائی مطلب صرف آپ کا سائیکل کے پہیے کی طرح یا بائی کے پہیے کار کے پہیے کسی بھی پہیا مانو پر جو ناشتی ہو اسی کی طرح آپ کی زندگی راؤنڈ 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 دبا بھائی ہے ڈیوٹی جاؤ آ جاؤ گھر سو جاؤ ڈیوٹی جاؤ آ جاؤ گھر سو جاؤ بس آگی کچھ نہیں ہے تو اسی لئے تھوڑا کونٹینٹ دیپنا چینج کرنے والا ہوں کچھ الگ آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گا تو اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک سبسکرائب شیئر کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نیڈوپک ساتھ خیلی نو بھائی سلام علیکم